مقصد کو بیدا فرمایا اور امت مسلمہ کا بڑا فضلت والا حضمت والا مقام بھی مقرر کیا کسی نبی کی امت کو وہ شرف و سعادت نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں سین ہے بے شمار واقعات ہیں دعائیتیں ہیں میں سے مختصر تبرو گناہ کے سامنے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رمضان ملا ہے یہ بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم کو رمضان ملا اور اس مقدس مہینے میں ہر نیکی کے عوض میں اللہ تعالیٰ ستر دردے اس کے عجرہ سواب میں اضافہ فرماتا ہے اس مقدس مہینے کا ایک لمحہ پائر سے رحمت ہے اب ہم رمضان مبارک کے دوسرے دہے میں ہیں جس کو پہلا دہا رحمت کا دہا کار جاتا ہے دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے جس میں ہم پہنچ چکے اور انشاءاللہ آئندہ کا آخری دہا دوزخ سے نجات کا دہا رہے گی اور ہیدر آباد کے پرانے لوگوں کے مہاویرے میں اس کو یہ کہا کہا جاتا ہے کہ پہلا دہا رواں ہیں دوسرا دہا دواں ہیں تیسرا دہا پراں ہیں یعنی پہلا دہا رینگتے ہوئے جاتا ہے ٹلتا ٹلتا نہیں بہت سوس رفتاری رہتی ہے اس کی تو اس کو رواں کہتے ہیں دوسرا دہا دواں ہیں دوڑتے ہوئے جاتا ہے دس دن دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں اور تیسرا دہا پراں ہیں یعنی پر لکے جیسے اڑ جاتا ہے کبوتر اس طریقے سے دیکھتے دیکھتے یہ دہا آخری دہا ختم ہو جاتا ہے برہا اللہ نے انتہے کو رحمت کا دہا مغفرت کا دہا دوڑت سے نجات کا دہا تین عیسوں میں تقسین کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں رہتی ہے بندے کی ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ ستر گناہ ستر درجہ اردو سواب کا اعلان فرمایا ہے اور اس میں روزدار کی ہر ادا کو اللہ نے داخل عبادت کیا روزدار کا سونا بھی عبادت ہے روزدار کا تلاوتِ قرآن روزدار کی عبادت ریاضر ان کے افکار ان کے وضائف یہ سب عبادت کا درجہ اور عبادت کے درجے میں بے گناہ اضافہ کیا بے بناہ اضافہ کیا جاتا ہے کسی نبی کی امت کو یہ اعزاد یہ شرف نہیں ملا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا عظمت والا مقام مسلمانوں کے لئے مقرر کیا اور مسلمان اپنے مقام سے ناواقف ہیں کہ ہم وہ نبی کی امت میں ہیں جس کی امت کو یہ اعزاد یہ ہے اللہ نے عطا کیا جو کسی نبی کی امت کو یہ نہیں ملا میں ہمیشہ آنس کرتا ہوں آج بھی آکے سامنے اذکروں گا حضرت عیسیٰ نے سوام ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہتے ایک سفیر شفاف چمکدار چٹان پر نظر پڑتی ہے اتنا خوبصورت دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کو گھورتے ٹھہر جاتے دیکھتے ہی رہ جاتے اور آسمان سے نداعات یہ پروردگار علم کی کہ اے عیسیٰ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم پریشان ہے ہم تم کو بتا دیں کہ اس کے اندر کیا ہے اللہ نے حکم دیا پہاڑ شق ہوا دو دکڑے ہوا تو حضرت عیسیٰ اور پریشان ہو کے دیکھتے کہ کیا ہے کہ ایک خجور کا درد تھے اور ایک آدمی نماز کی حالت میں ایک خجور کا درد تھے اور نماز کی حالت میں ایک شخص ہے حضرت عیسیٰ اس شخص کے پاس جا کے جب وہ نماز سے پارے ہوتے تو دریاب فرماتے کہ حضرت یہ کیا مادرہ آئی تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ یہ خجور میری غزہ ہے یہ کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں عبادت کرتا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ سلسلہ کب سے ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ چار سو سال سے یہ سلسلہ میرا جاری ہے چار سو سال سے اس چٹان میں خجور کو غزہ بنا کر اللہ کے لیے عبادت اور ریاضت کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب سن کے مسرور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے کہ پروردگار یہ تیرا نیک بندہ یہ متقی یہ نمازی بندہ اس سے زیادہ نمازی روح زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ نیک کوئی بندہ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ پریزگاری پر اختیار کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا یہ سب سے روح زمین پر سب سے نیک اور سب سے زیادہ عبادت تیرا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ندہ آتی ہے کہ اے عیسیٰ تم کو نہیں معلوم اے عیسیٰ تم کو نہیں معلوم میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک امتی چودہ شابان شبرات کے موقع پر مغرب کے بعد دو رکعہ نفیل پڑتا ہے تو اس کو میں چار سو سالہ نمازوں سے بڑھ کر اس کو عجر و سواب سے سرکرات فرماتا ہوں چار سو سالہ عبادت اسے بڑھ کر عجر و سواب سے سرکرات فرماتا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیخ مار کے کہتے ہیں کہ اے پروردگار مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدی بنا دیں جب مسلمانوں کا مقام یعنی امت محمدیہ کا مقام اللہ نے اتنا بلند فرمایا جو کسی نبی کی امت کو یہ عزاز یہ شرق یہ سعادت نہیں ملی تو جب انبیاء کے اوپر یہ مقام ظاہر ہوا تو انبیاء دعا مانگا کرتے تھے کہ پروردگار ہم کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدی بنا اتنا فضلت والا مقام مسلمانوں کو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستھے میں اتا کیا یہ رمضان بھی انہی کی ستھے میں ملی یہ تلاوت یہ قرآن کا نزول بھی اسی مقدس مہینے میں ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے بتا دیا اگر تم کو جیتا جاکتا قرآن دیکھنا ہے تو ذاتِ گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوِ حسنہ کو دیکھو جس کا بیٹھنا قرآن جس کا چلنا قرآن جس کا بولنا قرآن جس کی ہر جس کی ہر سیرت کے ہر گوشے کو گوھر کرو تو قرآنی تعلیمات کی اگاسی کرتی ہے برہار یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہم سو مسئلات کی پابندی کریں روضوں کی قصر سے روضوں کو رکھیں تلاوتِ قرآنی میں مصرف رہے سماعتِ قرآنی میں مصرف رہے نوادِ ترابی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تین روضے تین پارے کہیں کچھ پارے اس کو پابندی کے ساتھ ایک قرآن کم از کم آپ سماعت کر سکتے ہیں اللہ دارہ بے پناہ جو آپ کے لئے مقرر کرتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم پابندی کے ساتھ فرائد اسلام کی پرعمل پیراہ ہو کر اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں آج ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات ہمارے ملک کے دن پہ دن نئے انداز کے رخ پہ جاتے ہیں اور نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں ہم کو چاہیے ہم تو قرآنی تعلیمات پر عمل پہ راہ ہو کر اپنے لئے راہ متعین کرے اور ہر مصیبت کا چھڑکا رات قرآنی تعلیمات پہ عمل پہ راہ ہونے سے ہم کو عاطل ہو سکتا ہے حضرت سالانہ ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے اس کے مرنے تک قرآنی تعلیمات اس کی رہنمائی کے لئے کافی ہے یقینر قرآنی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہے کون سے حالات میں کیا تعلیم ہم کو اپنانا چاہیے کون سے حالات میں کون سے راستے کو ہم کو جانا چاہیے یہ قرآنی تعلیمات میں ہم کو مل جائیں گے لیکن شرط ہے کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھ کے جانوے دبطے کرے اور قرآنی تعلیم حاصل کرے تو اس کے تفاصیر کے ذریعے ہم اپنے لئے راہ متین کرے برہا یہ مقدس مہنہ ہیں جس میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس مقدس مہنے میں وہ ایک رات بھی ہے جو ہزار مہنوں سے افضل قرار دی گئی ہے جس کو قدر کی رات کہتے ہیں اس میں بھی عبادتوں کا کسرت سے اختیار عبادتیں ادا کرنی ہیں اللہ کے حضور میں اللہ کے رضا کے لئے اللہ کے رضا مندی کے لئے ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے پر وردگار کو راضی رکھیں آج ہم کو اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے موجودہ حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ہم کو کسی کی طرف للچائی بھی نظر دال کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآنی تعلیمات ہیں صحابہ کرام کے واقعات ہیں اولیاء کرام مزرگان دین کی حالات زندگی ہیں ان تمام کو پیشے نظر رکھ کر ان تمام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو مسلمانوں کو مسلمانوں کی بھلائی ہوگی مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ راہ راست پر لائے گا بلکہ وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ تمام کے تمام داخل اسلام ہو کر دعوت اسلام کو قبول کرے اور ہر طرف بڑی بات نہیں ہے پروردگار کے یہ آلت یہ ہے کہ ان کے انداد کرم خاص ہوا کرتے ہیں دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں پروردگار چاہے تو یقیناً ہمارے ملک کو نہ صرف امن و امان قائم رکھیں گے بلکہ ملک میں اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ اذباب فراہم کرے گا اور ہر طرف مسلمانوں کو خوشحالی سے تفراد فرمائے جائے گا برحال میں آپ تھی عرض کرتے بے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالی ان جلسوں کو ان جلسوں کو جو ہم منخد کرتے ہیں پروردگار ان جلسوں کی خدمات کو قبول کرے جتنے حاضرین پروردگار ان کے تمام مسائل کو حل کرے اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیں پتہ نصرت عطا فرمائیں مسلمانوں پر ظلم جو ہوتا ہے پروردگار اس کا انتقام لے ظالموں کو مدہ چکائے مظلموں کی مدد فرمائیں اسلام کا بولبالہ کیجئے کفر کا مقالعہ کیجئے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پرچے میں لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ لہرہ دیجئے مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائیں محلوک بیماری سے مسلمانوں کو اور تمام کو محفوظ رکھئے اس محلوک بیماری کا خاتمہ کیجئے جو بیمار ان کو شفاہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے پروردگار مسلمانوں اتحاد و اتفاق عطا فرمائیے نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراد ان کو سلامتی عطا کریجئے ان کے شفاہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے تمام مسلمانوں کو سلامتی اور ان کو صحت و آفیت و درادی عمر عطا کرے مسلمانوں کو ان کا خویا و مقام عطا کرے مسلمانوں کی سر پرندی عطا فرمائی مسلمانوں کی دین و دنیا دونوں کو سوار دے تاکہ مسلمان با ایک سینہ سر چھکا کے نہیں بلکر سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو جائے و اتفاق الحمدللہ